دلی کے لاہوری گیٹ حادثے سے جوڑی بڑی خبر حادثے میں تین لوگوں کی موت کنفرم ہو گئی ہے گیارہ لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں لاہوری گیٹ میں ایک گھر کی چھت بھاری بارش کی وجہ سے ڈھے گئی بھاری بارش کے چلتے دیکھئے کتنا بڑا حادثہ ہوا تصویریں آپ کے سامنے ہیں لاہوری گیٹ علاقے میں ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ملبے میں کہیں کوئی دباہ تو نہیں ہے دلی کا لاہوری گیٹ یہ علاقہ امارت کافی پرانی بتائی جاری ہے جس کی چھت ڈھے گئی اور اس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا اور ریتو ہماری سمادہ تھا دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریتو کیا پتا چل پایا ہے لاہوری گیٹ حادثے کی تصویریں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک پرانا مکان بتایا جارہا ہے جس کی چھت ڈھے گئی اور اس کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا کیا ابھی بھی یہ آشنکہ بنی ہوئی ہے کہ ملبے میں کچھ لوگ دبے ہوئے ہو سکتے ہیں جی بلکل تقریباً دو سو سال پرانی یہ بیلڈنگ بتائی جاری ہے حالانکہ ابھی کوئی بھی ملبے میں فسا ہوا نہیں ہے تقریباً تین لوگ جو اس بلبے میں بوری طریقے سے فسے ہوئے تھے ان کو انڈی آر ایف کی ٹیم اور فائر ببھاگ کی ٹیم جو ہے لگتار انہوں نے سرچ آپریشن چلایا اور ان کو نکالا ہم سیدھے طور پر آپ کو سب سے پہلے تصویریں دکھائیں گے کہ دیکھئے تصویریں کتنی بھائیوہ ہے آپ دیکھئے کہ گھر کے اندر جو موجود تمام چیزیں تھی وہ کس طریقے سے دھارہ سائی ہو گئی ہے بکھری پڑی ہے اور کاس دور پر اس بیلڈنگ میں جو ٹوٹ گئی ہے اس میں ایک سکھ جو دکان چلاتے تھے وہ اس وقت ہماری ساتھ موجود ہے ان سے بھی باتچت کرتے ہیں کہ آخر اس مکان کی جو ہے وہ استطیق کیا تھی مجھے یہ بتائیے آپ اتنے دنوں سے اس مکان میں آپ کا دکان تھا آپ کیا دیکھے تھے کس طریقے سے یہ بیلڈنگ جو ہے اس کی استطیق کیا تھی اب جو ہے نا پانچ سی مینے سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو اس لیے لوگوں کو بتایا تھا دکھایا تھا لیکن ابھی آپ اس میں سپورٹ کی ویسے آپ اس میں دکان چلا رہے تھے بتائیے کبھی اس کو لے گا شکایت کی تھی آپ نے کہ بیلڈنگ جو ہے وہ بہت بوری طریقے سے جر جر ستی میں اس کو لے گا کوئی شکایت کی تھی دکھایا تھا دکھایا تھا بلایا تھا کیا کچھ کہا گیا تھا یہ بیلڈنگ کس کی ہے کون اون کھاتا ہے ورک بورٹ کی ہے بیلڈنگ تو بیسے مجید کی جائزات ہے مجید کی اندر کی تو مجید والوں کو بتایا تھا وہ کدھا کرائیں گے ان کی طرف سے کیا کہا گیا انہوں نے کروا دیں گے کب تک کا کچھ سمجھ بتائیں تو آپ نے صلاح کے کس طریقے سے یہ وف بورڈ کی پروپٹی بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر اس جو ٹوٹی ہوئے بیلڈنگ ہے اس کے ٹھیک سامنے والی بیلڈنگ کی انگر ہم آپ کو اس تھی دکھائیں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پوری جو ابھی یہاں پر ملبہ ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود تو استطیتی ہے بیتے دیر رات سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی جو آپ کو استطیتی دکھائیں دروازے ٹوٹ گئے ہیں مکان ٹوٹ گئے ہیں جن کا گھر ہے ان سے بھی باتچیت کرتے ہیں کہ ایکشلی ہوا کیا تھا گھٹنا کیسے ہوئی کیا ہوا تھا یہ ہوا تا جی ہے درار خائیویتی بیلڈنگ کافی روز سے کئی ملت سال سے ہم نے بولا کہ اس کو ٹھیک کرالو کوئی سنگے راجی نہیں تھا ناپر راج دن بچھا رہے ہیں رتو روحینی اس وقت موقع پر ہی موجود ہیں اور آس پاس کی جو عمارتیں ہیں ان کی حالت بھی بڑی جر جر نظر آ رہی ہے بھاری بارش میں یہ خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ عمارتیں ڈھے جاتی ہیں اور لوگ ان کے نیچے دب جاتے ہیں موسیقی